نجم سیٹی صاحب اور سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نجم سیٹی صاحب حکومت کے خلاف سیاست کرنا سمجھ میں آتا ہے ساری زماعتیں حکومت کے خلاف سیاست کرتی ہیں لیکن ریاست کے خلاف سیاست کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے میں نے یہ سنتر مجھے بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا ایک طرف پاکستان ڈوب رہا ہے پاکستان کے عوام ڈوب رہی ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جلسے جلوس جاری رکھنے ایک طرف ہم پاکستان ڈیفارٹ فیس کر رہا ہے ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی اتحاد اپنے ازاتی اور پارٹی کے مفاد کو چھوڑ کر پاکستان کے مفاد میں آئی ایم ایف کے پارٹی پروگرام کرنے جا رہا ہے جس کی منتظر ہے تاکہ پاکستان ڈیفارٹ نہ فیس کریں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت پاکستان پر لگی ہوئی ہے جبکہ پاکستان کے عوام پہلے ڈوب رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ سنتر پہلے میں نے جب سنا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے جلسے جلوس جاری رہیں گے اور اس وقت سب سے پہلے بیان دیا کہ میں تو شاکت خانم کے لیے اور اپنی یونیورسٹی کے لیے پیسے کٹھے کر رہا ہوں میرے پاس نہیں ڈائی میں سکتے اور پیسے کٹھے کرنے کا یا کسی اور کالز کے لیے اب بعد میں پھر شاید ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ ہر اپنی بیان کا ایک پھر بات نہیں کر دی چاہیے تھی ہاں وہ دل کی بات ہو ان کے اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اپنی فلگز کے لیے اور عوام کے لیے کچھ فنڈ لیزنگ کرنی چاہیے مجھے پہلا بیان تو ان کا بڑا مایس کن تھا اسی طریقے کے ساتھ یہ جو آج ہمیں یہ خبر ملی ہے اس لیے اور بھی یہ دکھ ہے کیونکہ جگرہ صاحب نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ ہم بالکل یہ ہم نے ایک انٹرنل کانونسیشن کی ہے اندرونی بات کی ہے ہم نے تقلی قبول کے ساتھ ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم آئین ایر کو یہ خط بھیجیں حالانکہ اس ڈیویڈ ٹیپ کے اندر واضح ہے کہ ایک سوچی سمجی سازش ایک فالسی ہے پی ٹی آئی کی کہ پاکستان ڈوبے یا نا ڈوبے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج جہاں سے بھی ہمیں مل سکتا ہے ہم نے اس حکومت کو شرمندہ کرنا ہے اور اس نے خواب اکسان لگا ہے لیکن یہ بہت افسوس ہی ہے یہ سنکر کیونکہ یہ اس قسم کی یہ پولیسی ہے جس کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ یہ وان آف چیز نہیں ہے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شوکر ترین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولیسی ہے اس کے اور آپ پر ایس کانکنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آئین ایکس کو بھی لکھتے ہیں اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور یہاں تک کہ میسے اس قومنٹ کا نقصان ہوگا اور ریاست کا نقصان ہوگا تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتانا چاہیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں تو آج یقین کریں میری توقع نہیں کہ اس قسم کے شوکر ترین صاحب جیسے پہنیو گھرڑا جیسے صاحب جن کی ملی شہرت ہے کہ وہ اس قسم کی فالسی کا حصہ بنیں گے اور اس کو آگے بنائیں گے ٹھیک ہے نجم سیٹی صاحب آپ ساتھ رہے گا